اس سال کا سب سے بڑا مسئلہ ضغور سے سمجھے یہ سوال بہت ضروری ہے اگر اس سوال کو ہم نے صحیح طریقہ سے ٹیکسی کر لیا تو ٹیک آف کے بعد آلٹیٹیوڈ بہت ہائی پکڑ سکتے ہم میں بھی سوئر کہ میں آپ کو ایک ای کیو دریا میں دو ایپ سی پائنٹوں کے ساتھ میں بہت ہوں یہاں بہت چیز نہیں ہی اور ایتا جا نے اس سوال بیجید کیکسی کی باری ہے جی بچہ بولو مائک نہیں ہے مجھے آواز آرہی ہے میک I am using the frequency وآلیکم سلام مجھے بات شکریہ مجھے پراؤلم کہاں ہے لا لا I didn't say کہاں ہے what is the biggest problem in the world it's a very simple question sir میری نظر میں جو سب سے بڑا پراؤلم ہے بچپن میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ کی رسی کو مسبوطی سے تھامے رکھو تو ہم لوگوں نے وہی چیز جو ہے بلا دیا یا the world پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت sir اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہے ہماری باڈی کو بنایا ہے ہم مشین ہیں اور اللہ تعالی جانتے ہیں اس مشین کو کیسے چلانا ہے اس نے code of conduct دے دیا اگر آپ اسی کو follow نہیں کریں گے then آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا اب ہم اسی core کو بھولے ویڈے کون نہیں follow کر رہا ہے سکت جی sir سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں پیدا کرنے کے لیے کوئی خاص طبقے کو یہ والا rule توڑنا پڑے گا جو کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں by the way جو جواب دیا ہے درست ہے کس نے توڑا ہے وہ rule ہم لوگوں نے خود unfortunately ہم لوگ ہی بھٹکے یہ جواب بھی مان لیتا ہوں کیونکہ یہ بھی درست بات ہے آپ کی ہم سب نے توڑا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے اس وقت یہ سوال ہے ہمارے اوپر ایسے حکمران آگئے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہیں you're coming close جی the word humanitarianism is one of the biggest problems in the world crisis came later okay یہ بتائیں اس سال کے سب سے بڑا مسئلہ کے ہے let me make it easy for you i'm not dumbing it down okay i'm just trying to start the session جی اچھے اس سال کے سب سے بڑا مسئلہ فلسطین مسئلہ کا نام تو نہیں ہے مسئلہ کے ہے سی ضغور سے سمجھے اس سوال بہت ضروری ہے اگر اس سوال کو ہم نے صحیح طریقے سے ٹیکسی کر لیا تو ٹیک آف کے بعد altitude بہت ہائی پکڑ سکتے ہیں i i i swear to you i can raise your IQ in this session by two or three points if not ten this could be the most important day of your life or my life انشاءاللہ and she started with the finest question جی ریلیجن سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے یا پھر پہلے کا بلا ہے کنٹرول کنٹرول یہ غور ہے سمجھیں سر کمپیوٹر سائنسیز کے لیکچر چل رہے ہیں نئی ٹیکنالوجی کے لیکچر چل رہے ہیں پروٹون ایکسلریشن کے لیکچر چل رہے ہیں تیریوٹیکل فیزکس کے مارز کے پر جانے کے مسئلے سال اس کے لیکچر چل رہے ہیں اور جی کی کے اندر ساہی لیدیم کو بلا گیا کیا یہ فرق ہے تھرڈ ورلڈ اور فرٹس ورلڈ کنٹری میں یہ کوششن ہے بڑا اچھا سوال ہے And i'm not gonna let anyone deflect this question okay awesome questions i wish more girls can ask this question بھائی جبگی آپ ریلیجن اور پولیٹکس کے بار بات نہیں کریں گے آپ توڑی گا ہم نہ گنا پالوو دوز انٹرکشن ابھی ابھی اگلا سوال کس سے لے سکتے ہیں پہلے سوال کے جواب نہیں ہوا سوال پورا لوں گا تفصیل سے لوں گا فکر نہیں کریں میں پتا رہتا ہوں کہ لیمی جس لیمی ہلپی آپ کیا کیا سوال لیتا رہوں گا آج پورا دو گھنٹے سوال جلیں گے دو پہلی شجل سے اندل رہا fluctuar وہ when the top leadership of the world selected by the people of the world come together and actually justify a new law of morality in the name of morality which breaks every single fiber of morality in front of the world دنیا کے سامنے 40,000 بچے معنے کے لیے دنیا کے سب سے طاقتور لوگ آتے ہیں ان کو روند کے چلے جاتے ہیں اور اپنی لیڈرشپ کو جسٹیفائی کر جاتے ہیں اور ہمیں اکیے بھی ذات یہ حرف سے بڑا مسئلہ اس سال کا کہ یہ پرابلم تھیوریٹکل فزیسس سالف کریں گے آئی ٹی کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروفیسر سالف کریں گے یا پھر سائل عدیمز آئیں گے سٹیج کیو پر آرشا سمجھ رہے ہیں so the difference between third world country and the first world country is the wrong prism to look at this nobody wants flying zombies key board technology اوپر چلے گئی ہے اور سارے zombies کو اڑنا آگے nobody wants a beast to live for 1000 years biology بھال جی کے مسئلہ صاف کریں گے تو یہ ہوگا کہ ایک جانور ایک ایک ہزار سال تک ہم پہ نافذ ہوا کرے گا as fathers, mothers, husbands, brothers, leaders, politicians and so on and so forth the real problem should be solved by anyone regardless of whether it comes from a small town or a big city third world or a first world اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ we are looking at the planet differently in a very wrong way the fact کہ ہم سب کو نیند آ رہی ہے اس سال ارشاہ, that's the biggest problem ہمیں رات کو نیند نہیں آنی چاہیے because if I kill seven, eight or seven hundred of your family mates in front of you, you better not be able to go to sleep that too so horrifically the fact کہ ہم سوکھ سوتے ہیں آرام سے اس کا مطلب ہے ہماری sense of morality کے اندر ہمارے لئے یہ چیزیں اوکی ہیں otherwise, یہ psychologically possible, biologically possible نہیں ہے بیٹا کہ آپ تکلیف میں ہو اور آپ کو نیند آ جائے biologically possible نہیں ہے اور biology میں ہی ایک دوائی جاد ہوئی ہے sedative بولتے ہیں اس کو وہ لگاتے ہیں تابہ جا کے تکلیف والے کو نیند آتی ہے ہسپتالوں میں اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی sedative دے گیا ہوا ہے psychologically somebody is trying to oh and doing a really good job putting us to sleep every day آپ کے پاس internet ہے نا you've seen those kids mangled you've seen those mothers and fathers blown up I'll tell you very honestly میں کوئی حریفک picture پیٹ نہیں کروں I don't want to start the session with that I'm going to end it with that don't worry about it لوگوں نے shopping bags کے اندر کئی کئی دن اپنے بچوں کے پیسیز اٹھا اٹھا کے گھر کا سفر کیا ہے آپ سب کو پتا ہے نا اس بار کا بازار سودہ لینے جاتے ہیں لوگ فلسطینی بازار اپنے بچوں کے جسم کے حصے لینے جاتے ہیں so that they can give them a burial now you tell me biology physics first world or third world yeah first world Arsha you look at the allies you see all the first world countries are sitting behind the guns so i'd rather be talking about this than theoretical physics i'm known for portals and physics they make fun of me about this and i'm using the quran for that but this is not the time for this the time the time for us is to come back to reality what's your name imamah imamah the imamah said original world order original world order new world order second world order third world order the american world order or the european imperialism no 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 original world order can this answer okay okay you should have seen this first world countries list of them they were crying their heart out for poor ukrainians remember all of that those pictures and you know what they were doing the right thing 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 at that time I also believe that the morality is not when the ukrainians had a burial they had a burial i was fooled imamah that the resources and you know the morality of the science and the morality and i was also in the all of a sudden 7th october happened and then i was shocked into reality that's the problem we have to solve and this is the diagnosis this diagnosis is not a solution we have to go take a solution see when i come to i expect a very big difference when five six seven less than ten years from now if you don't meet mental workshops then down anyone has no capability they have no capability for mental workshops iq iq need you need you no i'm telling you this right now you are the most dangerous enemy Punjab college of commerce they don't even have the capability to do that kind of damage you guys have the right iq to make the bigger kill you know why you can convince everybody else that whatever you're doing is the right thing to do evil is evil when you can see evil evil is way more evil when you cannot see evil and evil is the worst evil when it looks like it's not evil actually if it starts looking good you and you 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 you